اسد الدین نوائسی ہمارے ساتھ باتچیت کنڈکل موجود ہے گریونتری نے جو لوگ صبح میں بیان دیا ہے اس کو لے کر کے آپ کیا کہیں گے مجھے یقین ہو گیا ان کے بیان سننے کے بعد کہ ڈلی میں مرنے والے جس میں ہندو اور مسلمان بھی ہیں مزادت عدد مسلمان ہو کے ان کو انصاف نہیں ملے گا انیس مساجد کو جو ڈیمیج جلایا گیا ان مساجد کو جلانے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی جو مسلمانوں کے گھر اور کاروبار جلائے گئے ان کو کوئی انصاف نہیں ملنے والے آج کے بیان کا مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ بھارت کے ہوم منسٹر انوراک تھاکور کپیل مشرا اور ورما کے خلاف کوئی افائر بھی درج نہیں ہوگا اور ان کو انعام سے نوازیہ جاگا آج کے جواب کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ بھارت کے ہوم منسٹر ان ڈلی پولیس کے اہددار جو دنگائیوں کا ساتھ دے رہے تھے جو فیضان کو زمین پر مارے اور جس کی وجہ سے موت ہوئی ان سے کوئی انصاف نہیں ہوگا سمپتھی جبت کرنے کی بھی بات سمپتھی جبت اس وقت ہوگی جب آپ سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے امید شاہ صاحب کو علاوہ آدھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ پڑھنا چاہیے اس کے بعد یہ بات کہنی چاہیے تھی آپ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ گیارہ سو مسلم لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ یہ کہا گیا گریمندری کی طرف سے کہ چھبیس سو سے زیادہ لوگ آریسٹ ہو اگر چھبیس سو ہے تو نام دیجئے نام آپ تو مرنے والوں کا نام بھی جاری نہیں کرتے گھر ڈیڑھ سو جلائے گئے چلیے کس کا گھر کون گھر کا مالک ہے بتائیے جس کا کاروبار جلائے گیا چلیے وہ بھارتی ہے نام دیجئے آپ کچھ نہیں دیتے نام دیجئے دیش ٹائے کلے گا کس پر ظلم ہو اور کون اس میں وکٹم ہے پولیس پر آپ لوگ سوال اٹھا رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ چھتیس گھنٹے میں پولیس نے کاروائی کیا اور شاباشی بھی دیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی کمونل کارنے چلتا ہے تو چاہے سری کرشنا کمیشن ہو بھاگل پور ہو جبل پور ہو چاہے سکسی نائن کا گجرات کا رائٹس ہو ہر انکوائری کمیشن یہ کہتی آئی ہے ایٹی فور کا رائٹس ہو نلی کا میسکر ہو کہ سرکار اور پولیس مل کر دنگا کراتی ہے یہ پروو ہو چکا ہے آج